دوستو دنیا میں آنے والی تیز ترین تبدیلیاں آپ کو آئے روز حیران کرتی رہتی ہیں دنیا کے آغاز سے متعلق جاننے کے لیے سائنسدان صدیوں سے تحقیق کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ہزاروں تھیوریز بھی سامنے آ چکی ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ کے ایک ایسے ہی نئے مشن کے بارے میں جس کا مقصد دنیا کے آغاز سے قبل یہاں کیا تھا اس بات کا پتا جلانا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ مل سکے ذرا ایک ایسے منصوبے کا تصور کریں جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ آپ اسے پائے تکمیل کو پہنچتے نہیں دیکھ سکیں گے کیا آپ اپنے اندر ایسے کسی منصوبے کا حصہ بننے کا حوصلہ پاتے ہیں امریکہ میں جانز ہپکن یونیورسٹی کی اپلائیڈ فیزکس لیبارٹری سے وپستہ ڈاکٹر رولف میکنٹ کا جواب تھا بلکل ہاں یعنی وہ ایسا کر سکتے ہیں رولف اور ان کے ساتھیوں نے حال ہی میں ایک ریپورٹ شائع کی ہے جس میں ایک انٹر سٹیلر پروب یعنی بینل نجوم مشن بنانے کا تصور پیش کیا گیا ہے جو ستاروں کی درمیان واقعہ خلا میں رہ کر تحقیق کرے گا امریکی خلائی ادار ناسا کے برسوں پہلے خلا میں بھیجے گئے وائجر مشن اب بھی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں مگر رولف کا پروب ان سے کہیں آگے اور تیزی سے سفر کرے گا اور توقع ہے کہ یہ زمین کو چھوڑ کر جانے کے بعد بھی پچاس سے سو سال تک اپنا کام کرتا رہے گا رولف کہتے ہیں ذرا سوچئے اگر یہ سن دوہزار چھتیس میں لانچ ہوتا ہے تو اس کا فرضی مشن دوہزار چھاسی میں اختتام کو پہنچے گا اس وقت میری عمر ایک سو تیس برس ہوگی مگر مجھے اس کی فکر نہیں ہے ایسی چیزیں آپ دوسروں کو سونف کر جاتے ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ فوری تسکین چاہتے ہیں تو خلا نوردی سے دور ہی رہیں دوستو وائجر ون اور ٹو نے دوہزار دس کی دہائی میں اس وقت تاریخ رکم کی جب وہ ہمارے سورج کے گرد موجود گرم گیس کے بلبلے کی حدود سے باہر نکل کر انٹرسٹیلر میڈیم میں داخل ہوئے انٹرسٹیلر میڈیم خلا کا وہ حصہ ہے جو زراد گرد اور ستاروں سے پیدا ہونے والی مکنات اسی لہروں سے بھرا پڑا ہے چالیس سال سے بھی زیادہ عرصے پہلے ربانہ ہونے والے وائجر ون اب تک 23 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر چکا ہے یہ فاصلہ زمین اور سورج کے فاصلے کا 155 گناہ ہے اور سائنس دانوں نے اسے ایسٹرونومکل یونٹ یعنی فلکیاتی اقائق قرار دیا ہے تاکہ گننے میں آسانی رہے خلای مشن وائجر نے ہمیں کہکشان کے ماحول سے روشناس کروایا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کا اصل مقصد نہیں تھا دراصل ان کا اصل کام تو مشتری، زہل، نیپچون اور یونینس جیسے سیاروں کا جائزہ لینا تھا اور یہ کام انہوں نے بہت شاندار طریقے سے سر انجام دیا اس کے بعد انہوں نے ہمیں جو معلومات فراہم کی وہ ایک بونس ہے رولف کی ٹیم اس مقصد کو پلٹ دینا چاہتی ہے جی ایچ یو اے پی ال کی علینا کہتی ہیں وائجرز پر لگے آلات سیاروں کو جاننے کے لیے بنائے گئے تھے نہ کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ ہیلیو سفیر کے کنارے پر کیا ہو رہا ہے وہ کہتی ہیں کہ مجوزہ انٹرسٹیلر پروب بنایا ہی اس مقصد کے لیے جائے گا کہ وہ ستاروں کے درمیان موجود خلا کے بارے میں تحقیق کرے یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ مشن کسی ستارے پر تحقیق کے لیے نہیں ہے ویسے بھی قریب ترین ستاروں تک کسی فعال پروب کی رسائی موجودہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ممکن نہیں ہے مگر مجوزہ خلائی گاڑی ستاروں کے درمیان موجود خلا میں سفر جاری رکھے گی خیال ہے کہ یہ سپیس کرافٹ یعنی خلائی گاڑی آٹھ سو پچاس کلو گرام وزنی ہوگی اور اس پر لگے سینسر خلا کے اندر موجود چارج اور نیوٹرل پارٹیکلز مقناطیسی میدان اور گرد کی پیمائش کریں گے اس خلائی مشن کو دو ہزار چھتیس میں روانہ کیے جانے کا امکان ہے اور اسے ایک سپر راکٹ کے ذریعے اپنے سفر پر بھیجا جائے گا تاکہ اس کی ویلاوسٹی یعنی رفتار بہت تیز ہو یہ خلائی گاڑی محض چھے گھنٹے اور پچاس منٹ کے اندر چاند کے مدار کے قریب سے نکل کر سات ماہ میں سیارہ مشتری کے پاس سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ جائے گی اس مقام پر وہ ایک ایسا زاویہ اختیار کرے گی جس سے اس کی رفتار چھے سے ساتھ ایسٹرونومکل یونٹس فی سال ہو جائے گی انوردوں کا ماننا ہے کہ اس مشن کی عمر وائجر سے زیادہ ہوگی جس کی وجہ یہ ہے کہ وائجر کی بیٹرییاں اب کمزور پڑتی جا رہی ہیں اس لیے اب وہ اپنے زیادہ اہم آلات کو توانائی فراہم کر رہے ہیں مگر ناسا میں اب بھی ایسی بیٹرییاں بن رہی ہیں جو دیر تک توانائی فراہم کریں اس لیے توقع ہے کہ یہ انٹرسٹیلر پروب زمین چھوڑنے کے سو برس بعد بھی فعال ہوگا اور ایک خرب کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری سے زمین پر معلومات بھیجتا رہے گا اس منصوبے سے وابستہ ایلس کا کہنا ہے کہ ہم نے سائنسدانوں کے خوابوں کو انجینئرنگ کی مدد سے تابعیت دینے کا بیڑا اٹھایا ہے اگر اس منصوبے کے لیے درکار فنڈنگ مل جاتی ہے تو ممکن ہے یہ پروب اپنے سفر کے دوران نظام شمسی کو چھوڑنے سے پہلے ہمیں کسی دلچسپ چیز کا پتہ دے دے شاید یہ پلوٹو کے پاس سے گزرے اور ہمیں دوہزار پندرہ میں نیو ہوریزون مشن کے بعد ایک مرتبہ پھر اس کی جھلک دیکھنے کو مل جائے یا شاید ہم ان برفیلے اجسام سے مل پائیں جو پلوٹو ہی کے مدار میں گردش کر رہے ہیں پروجیکٹ سائنسدان پونٹس برنٹ کہتے ہیں کہ ہیلیو سفیر سے اس پار بھی بہت تحقیق کرنا باقی ہے کیونکہ وائیجرز نے ہمیں جو معلومات فراہم کی ہیں اس سے سورج کے بلبلے کے بارے میں نئے سوالات نے جنم لیا ہے چار اشاریہ چھے عرب سال پہلے ہمارا نظام شمسی بننا شروع ہوا اور اس کے ساتھ ہی یہ مقناطیسی بلبلہ بھی بنا جو کہکشہ میں سفر کے دوران اب ہمیں گرد اور پلازما سے بچاتا ہے انٹرسٹیلر پروب ہمیں نہ صرف موجودہ حالات کو سمجھنے میں بلکہ یہ جاننے میں بھی مدد دے گا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اس سے ارتکا کا عمل کس طرح سے متاثر ہوا ہے اور ہماری اگلی منزل کہاں ہے زیادہ لوگ نہیں جانتے کہ ہم اپنے موجودہ انٹرسٹیلر بادل کو جس سے یہ ہیلیو سفیر ساٹھ ہزار سال سے گزر رہا ہے چھوڑنے والے ہیں ہم بالکل ہی ایک نئے خطے میں داخل ہو رہے ہیں انٹرسٹیلر پروب کے لیے درکار ایک اشاریہ چھے عرب ڈالر ملنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ امریکہ میں سولر اور سپیس فزکس کے سائنس دانوں کی ترجیحات کیا ہیں اور ان کے لیے کن دوسرے موضوعات پر تحقیق اہم ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سوچیں کہ ان منصوبوں پر رقم خرچ کرنا زیادہ اچھا ہے زمین کے قریب سورج کی اثر کے بارے میں تحقیق کریں اس وقت تو وہ اس بات پر خوش ہیں کہ پارکر سولر پروب سورج کی بیرونی فضاء کے پاس سے گزرا ہے جو سورج کی سطح سے صرف آٹھ ملین کلومیٹر دور ہے